جہاں تک عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی اور لازمی عقائد میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے ساتھ ساتھ آپ کی ختم نبوت کا اقرار بھی لازم ہے لازم ہے بے شک اس لچلے میں ایک لمبی حدیث ہے شاہ ولی اللہ مہدد دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حجت اللہ البالغہ میں جہاں انہوں نے سفر مہراج کی بات کی ہے وہاں انہوں نے اس کو امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کا حوالہ سے ایک روایت بیان کی ہے مسجد اقصہ میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کی امامت کرائی وہاں انبیاء کرام کے خطابات ہوئے ہر نبی نے اپنے اپنے کسی نے کسی خوبی کا تذکرہ کیا اور سب سے آخر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب فرمایا اور باتوں کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت عطا کی ہے اور اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام یہ بات فوری طور پر کہنے پر مجبور ہو گئے اسی وجہ سے آپ کو فضیلت عطا کی گئی ہے دراصل یہ چونکہ خالصتا دینی مسئلہ تھا اس لئے اس میں بنیادی کردار علماء کا ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں اور دین کے محافظ ہیں اور دین کے چوکی دار ہیں لہذا بنیادی طور پر تو ذمہ داری علماء کرام کی بنتی ہے لیکن بحثیت مسلمان ہر دارہ کار میں رہنے والے شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے کوشش کرے اس کے بقاہ کے لئے اس کو زندہ رکھنے کے لئے اور اس کے خلاف جتنی بھی سادشیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے وہ کوشش کرے بنیادی طور پر علماء کرام لیکن مجموعی طور پر ساری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بن یہاں پر حفظ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ زیادہ ذمہ داری جو ہے علماء کی تو ہے ہی ہے لیکن میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ذمہ داری مسلم حکمرانوں کی ہے کہ جنہوں نے حدود اللہ کا نفاظ کرنا ہے جی بے شکر اگر کوئی انسان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرواتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو مرتد ہو گیا تو اس کے اوپر سزا کس نے لاغو کرنی علماء تو ظاہر ہے علمی اعتبار سے اس کا جواب دیں گے رات کریں گے عوام جس ہاتھ تک بھی جا سکتی ہے وہ ظاہر ہے کوئی مالی اعتبار سے تعاون کرے گا کوئی اخلاقی اعتبار سے تعاون کرے گا لیکن علماء سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو ہے نا وہ مسلم حکمرانوں کا جو ہے نا وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حدود اللہ کا نفاظ کریں جب حدود اللہ کا نفاظ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے فتنے جو ہیں وہ معاشرے کے اندر زیادہ دیر تک وہ ٹک سکیں جن کے ٹکنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حدود اللہ کا نفاظ جا وہ نہیں میں آپ کی بنیاد آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں لیکن یہاں علمیہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ میں حکمران ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ کس سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں اسلامی حدود کا نفاظ کرے گا بلکہ یہاں تو جو بھی حکمران آیا ہے اللہ کلیل ان سب نے مرزائیوں کی سپورٹ کی ہے اور ان کو ایک تحفظ دیا ہے ایک موٹر صاحب کا مسئلہ تھا شاید آگے چل کر گفتگو ہوگی یا کوئی کام اس سلسلے میں زیادہ اللہ صاحب نے کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی حکمران نے یہ کام نہیں کیا حالیہ دنوں میں یہ کاف لیگ والوں نے جو خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ نکاح فارم کے اندر جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے اسلامیات کی کتابوں کے اندر جہاں پر نبیلہ اسلام کا تذکرہ آئے گا خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ ساتھ میں ایڈ کیا جائے گا تو میرا خیال میں کہ یہ اچھی کابش ہے بہت اچھی کابش ہے ہر اچھے کام کی تحسین کرنی چاہیے ہر اچھے کام کی تحسین کرنی چاہیے اور جو بھی یہ کام کرے اس کے لیے اچھے الفاظ یا ذکر خیر اس کا ہونا چاہیے لیکن مجموعی دور پر یہاں پر آپ دیکھیں نا تیرہ پن کی تحریک چلی ہے پاکستان میں ختم رمووت کے حوالے سے حکمرانوں نے باقاعدہ طور پر فوج کا استعمال کر کے اس تحریک کو کچلا اور بہت سے ختم رمووت کے پروانوں کو فائرنگ کر کے وہاں پر شہید کیا گیا وہ بھی تو مسلمان حکمران تھے نا انہوں نے تحریک کو کچلا اس کو دبایا اس کو روکا اس کو ختم کیا حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر اس موقع پر حکمران اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے اور اس تحریک کو دبانے کی بجائے اس کی حوصلہ افضائی کرتے اس کے لیے قانون سازی کرتے تو پھر یقینی بات تھی کہ یہ چلچلہ آگے نام بنتا اس وجہ سے جو حکمرانوں نے ختم رمووت کے خلاف کام کیا مرزائیوں کو حوصلہ ہو گیا اور ان کو اپنے پاؤں مضبوط کرنے کا موقع ملے گیا